بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل بیوٹی ڈرگز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو تمام نیو ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے آج کا ریویو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ گھر میں آپ کس طرح سے اپنے نوز سے بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز جو ریموف کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اگنومک ہے اگر ون ٹائم آپ یہ پروڈکٹ پر چیز کر لیتے ہیں تو کافی لمبے عرصے تک آپ کے چلیں گے اور بہت زیادہ سیف بھی ہے اور ہائیجینک بھی ہے کہ آپ گھر میں سے کس طرح سے ان پروڈکٹس کو یوز کر کے اگر آپ کے نوز سے بلیک ہیڈز ہو رہے ہیں یا پھر وائٹ ہیڈز ہو رہے ہیں تو ان کو ایزلی جو ریموف کر سکتے ہیں آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سالون پر جا کر مہنگی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو جو پروڈکٹ میں آج کل یوز کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مریم پرویس نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریواز یوں کہ کی نوز سٹریپس جو وہ بہت زوردہ سا ہے انہیں یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو ایزلی تمام مارکٹ میں جو کاسمیٹک شاپ ہے وہاں سے مل جاتی ہیں اس میں سکس نوز سٹریپس ہوتی ہیں میک شور کہ آپ 15 ڈیز کے بعد ہی بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈر اپنے نوز سے ریموف کرو لیکن بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ریموف کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کلنسنگ جو ہے وہ نوز پر لازمی کرنی ہے کوئی بھی کلنسر آپ کے پاس جو آویلیبل ہے اس کے حال سے جو ہے اپنے نوز سے پر 3 to 5 منٹس کلنسنگ کریں اس کو واش آؤٹ کریں اس کے بعد بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ریموف کریں اور ریموف کرنے کے بعد ماسک یا آئس کیوبز کا مساج لازمی کریں تاکہ وہ جو کہ پورز ہیں وہ اوپن نہ رہ جائیں اور پھر اس میں ڈسٹ نہ چلی جائیں اور آپ کو پیمپل وغیرہ یا پھر کوئی ایسی چیز نوز پر نہ نکلا جو بری لگتی ہے سو یہ دو چیزیں جو آج کل میں بہت زیادہ یوز کری ہوں مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے سو میک شور کہ کوئی کلینزر جب آویلیبل ہوتا ہے اسے کلینزنگ کرنے کے بعد جو آپ اپنے نوز پر سے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ازلی جو آپ ریموف کر سکتے ہو یہ وہ تمام اشکیاں جو ہم تمام لوگوں کے پاس آویلیبل ہوتی ہیں کلینزر بھی ہوتا ہے ماسک بھی ہوتا ہے اور چارکول ماسک بھی بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے نوز سٹرپس بھی ہے جو ہماری افرویز کی ویڈیو سے بہت زیادہ اویرنیس آگئی ہے سو کافی زیادہ لوگوں نے جو پرچیز کر لیا ڈیفینیٹلی مارکٹ میں بہت زیادہ شورٹ اور بہت مشکل سے ریواز یوکے کی جو نوز سٹرپس مل رہی ہیں سو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری سکین ٹائپ جو وہ آویلی ہے تو میں فیفٹین ڈیز کے بعد جو وہ گھر میں ہی فیشل لے لیتی ہوں بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں تو آپ گھر میں ہی جو ہے وہ ایزلی سے اپنی فیشل کر لو فیفٹین ڈیز کے بعد کلنزنگ جو ہے وہ آپ کو لازمی ڈیلیٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ کے سکین جو ہے وہ ینگ رہے اور آپ کی سکین سے تمام ڈرڈ جو ہے وہ ریموو ہو جائے اور آپ کی سکین پر جلدی رنکلز اور فائن لائنس نہ آئیں سو سکین کیر بہت مست ہے سکین کیر آپ کی سکین ٹائپ جو بھی آپ کو تمام سٹیپس کو جو فالو کرنا چاہیے نو سٹیپس میں آپ کو مل جاتی ہے سکس میں نو سٹیپس ہوتی ہیں اس کے وہ تمام پروسیجر جو آپ نے اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے سو میک شور کہ اسے یوز کرنے سے پہلے جب آپ کے ناک پر سے تمام میک اپ آئل اور ڈرٹ وغیرہ جب ریموو ہو دن ہی آپ اس نو سٹیپ کو یوز کرو سو میں جو ہے یہ مریم پرویز کی طریقے کے مطابق نو سٹیپس کو یوز کرتی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی بھی یوز نہیں کی کیونکہ میں نے اکثر پڑھا اور سنا تھا کہ نو سٹیپس جو اگر آپ یوز کرتے ہو بلیک ہیٹس یا وائٹ ہیٹس ریموو کرنے سے کرنے کے لیے تو اس کے بعد جو آپ کے ناک پر زیادہ بلیک ہیٹس یا وائٹ ہیٹس ہو جاتے ہیں سو اس لیے میں تھوڑا سا ہمیشہ ڈرتی تھی لیکن آج میں نے جب اس کو یوز کیا تو مجھے خود فیل ہوا کہ میرے سے ناک پیس سے یوز کرنے سے زیادہ بلیک ہیٹس یا وائٹ ہیٹس ریموو نہیں ہوئے کیونکہ مجھے وہ وائٹ ہیٹس کا زیادہ ایشو ہے سو میرے نہیں خیال کہ میں اس کو دوبارہ یوز کرنے والی ہوں کیونکہ میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا میں نے اسی طریقے سے یوز کیا جسے مریم پر ویس نے مجھے بتایا لیکن مجھے اتنا زیادہ سیٹسفائر ریزلٹ نہیں ملا کیونکہ ایک تو آپ جب سٹیپس یوز کر رہا تو اس کو لگانا پھر دن اس کو گیلا کر کے ٹوئنٹی منٹس تک ویٹ کرنا کہ وہ فولی ڈرائ ہو جائے جب وہ بلکل سٹیف ہو جائے دن آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے بلکل ایک سائیڈ سے چیک سے پکڑ کے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے کرنا ہے دن دوسری سائیڈ سے اور پھر اسے میٹ سے کر دینا ہے تو اس طرح میرے بہت زیادہ جو ہے وائٹ ہیڈس ریموو نہیں ہوئے سو آئی ڈونٹ تنکس ہو کہ میں اس کو فیوچر میں اتنا یوز کرنے واری ہوں لیکن اب میں نے پرچیس کر لیا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو یوز کروں گی لیکن بلیک ہیڈس یا وائٹ ہیڈس اگر آپ کے نوز پر ہیں تو آپ نے اس کو ان سٹریپس یا پھر آپ کسی طریقے سے بلیک ہیڈس یا وائٹ ہیڈس ریموو کرتے ہو تو میٹ شور کہ اس کے بعد آپ نے ماسک یا آئیس کیوب لازمی لگانا ہے کیونکہ اگر آپ وہ کیئر نہیں کرو گے تو اس طرح آپ کو زیادہ بلیک ہیڈس یا وائٹ ہیڈس نوز پر ہو جائیں گے جو کہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں کیونکہ مجھے خود فیل ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ہمارا نوز پر آپ اپنی نوز پر کبھی فنگر پہر ہو تو آپ کو رف رف فیل ہوتا ہے جو بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا مجھے خود بھی جب میں فیفٹین ڈیس کے بعد فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وائٹ ہیڈس نوز بڑھا گیا تو میں خود ہی سمپلی چارکول ماسک سے زیادہ میرا اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے اس کو یوز کرنا بہت زیادہ آسان ہے اور 250 روپیز سے 300 کی رنج میں آپ کو کوئی بھی چارکول ماسک پیل آف ماسک مل جاتا ہے تو آپ اس کو یوز کر لیتے ہو تو وہ کافی لمبی عرصے تک چلتا ہے میں تقریبا دو سال سے چارکول ماسک یوز کر میرا ابھی تک بڑا پرچیز نہیں کروں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نوز کے بالکل ٹپ پہ جو اس کے میٹ میں تھے نا وائٹ ہٹ ہٹ ریمووو نہیں ہوئے اور ایک دو آپ دیکھ سکتے وہ آپ پہ شاید نظر آرہی ہوں کہ صرف وہ ہی ہٹ 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 کو کرنے کے ہٹ 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 مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے ہر کاسمیٹک شاپ پہ آپ کو ایزلی مل جاتا ہے یہ دونوں جو ہیں چارکول ماس میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں بہت زیادہ ایکنومک ہے 250 سے 300 کی رینج میں ہے اور یہ جلدی ختم نہیں ہوتا لاسٹ ٹو ایر سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کی ایکسپائری ڈیٹس ہے وہ 2022 ہے اب یہ چلے گئی اور اس کو لگانا بہت زیادہ سان ہوتا ہے آپ سمپل جو اپنے نوز کو کلین کر لو کلینزر سے اور اس کے پاس سکرپ کر لو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے مرنہ یوزیلی میں کلنسنگ دو سے تین منٹ کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو لگا لیتی ہوں نوز کو ڈرائے کرنے کے بعد اور اس کو 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گرمی میں جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے سردی میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے ایک سائٹ سے آپ نے چیک سے پکڑ کر اس کو ریموو کرنا ہے دوسری سائٹ سے بلکل یک دم آپ نے نہیں کرنا اور اوپر سے نیچے کریں گے تو بلیک ہٹس یا وائٹ ہٹس ریموو نہیں ہوں گے نیچے سے اوپر کریں گے تو آسانی سے ریموو ہو جائیں گے اور اس طرح سے آپ کی سکین بھی خراب نہیں ہوگی میں اس کو فیس پر کبھی بھی مت لگائیں کیونکہ فیس پر آپ یوز کریں گے تو فیشل ہیئرز ریموو ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سمٹائم فیس پر ریشز بھی آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس چارکول ماس نے کبھی حد تک میرے نوز سے جو وائٹ ہیٹس کو ریموو کر دیا میں جو پرسلی طور پر اس کو زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ بردست ہے سٹریپ کی نسبت مجھ ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اکنومک بھی ہے ٹو فیفٹی روپیز سے ٹری ہنڈرڈ کی رینجیں مل جاتا ہے اور بہت عرصے تک چلتا ہے اگر آپ اس کو نوز پر یوز کرتے ہو نوز پر نوز کی زیادہ سراؤنڈنگ پر جگہ ہوتی ہے وہاں پر اکثر لوگ ویکس بھی کرتے ہیں میں ویکس نہیں کرتی کیونکہ اس سے پورٹس اوپن ہو جاتے ہیں سو یہ میرا اوورال ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو سیلون پر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی مہنگا ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہائیڈرا فیشل 5,000 سے 8,000 کی رینج میں ہوتا ہے جو بیٹ پرائیس ہی ہوتا ہے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ